بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کا استقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپیشل ریپورٹ آپ کا میزبان میر حلال ہانجوری حاضر خدمت سپیشل ریپورٹ میں متجز خبریں آیا چاہتی ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا اہم سٹیٹمنٹ میر ویز کشمیر مولی محمد عمر فاروق سے متعلق اور سپرم کورٹ کے اندر جو ہیرنگ ہو رہی ہے اس سے متعلق بھی انہوں نے دی ہوئی ہے اور سادی ساتھ ریٹار جیسر حسنین مسعودی نے دہلی اگریمنٹ کا ذکر کیا اور کہا کہ آئندہ دنوں میں جب آرگومنٹس انریبل سپریم کورٹ کے سامنے رکھے جائیں گے تو جو دہلی اگریمنٹ ہے اس کو پیش کیا جائے گا اس کو پڑھا جائے گا اور اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی جائے گی لیکن اس سے پہلے لیپننگ گورنہ منور سنہ جن کا کہنا ہے کہ جب وہ کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 ڈائلوشن کے بعد حالات یہ اکثر بدل رہے اور جمہو کشمیر کے اندر اسی کی دہائی تک جو فلمیں ریکارڈ کی جاتی تھی شوٹ کی جاتی تھی وہی جو نظارہ ہے وہی جو ماحول ہے وہ جمہو کشمیر کے اندر پھر سے آرہا ہے لیپننگ گورنر منور سنہ آج سریدگر کے اندر ایک سیریل جس کا نام پشمینا ہے اور اس کی اناؤگریشن لیپننگ گورنر منور سنہ نہیں کی ہے اور ان نے کہا کہ دو سال پہلے جو سرکار نے فلم پالسی بنائی تھی اس کے خاطر کھانتائش پر آمد ہو رہے ہیں منور سنہ کا کہنا ہے کہ اب جمہو کشمیر ایک بار پھر سے فلموں کی شوٹنگ کے لیے موسٹ فیورٹ ڈیسٹینیشن بن رہا ہے اسے کی دہائی تک بیشتر فلمیں کشمیر میں بن رہی تھی اور اس کے بعد اب تک یہاں تین سو کے قریب فلموں کی شوٹنگ موسیقی 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 سب ٹی وی نے پسمینہ نام کا ایک سیریل یہاں سے پرارمد کیا ہے میں انہیں سب کامنا دیتا ہوں اور مجھے لگتا ہے اس سے یہاں کے ستھانی یواؤں کو روجگار اور یہاں کی اکانومی میں بھی اچھی بڑھو تری ہوگی تینکیو ادھر ڈاکٹر فاروق عبداللہ آج سرنے کے اندر میڈیا نمائنوں کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے ان سے پوچھا گیا کہ سپریم کورٹ کے اندر میب مپتی بھی اب حاضر ہوئی ہیں ہر کوئی پوریٹیکل پارٹی وہاں پر اپنی حاضری دے رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہر کوئی تین سو ستر کو لے کر اپنا نکتہ جو ہے پیش کر رہا ہے اور تین سو ستر پر دو جیجمنٹس پہلے ہی دی گئی ہیں جو وہ کشمیر کے حق میں ہیں یعنی تین سو ستر کے حق میں ہیں یہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے لیکن فاروق عبداللہ یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ شیخ محمد عبداللہ کا نام ہٹایا جا رہا ہے کئی ساری پروپرٹیز کئی ساری ادارے تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ایک نیرو مائنڈ ہے انہوں نے نہرو کا نام بھی بدل دیا ہے یعنی نہرو کا نام سے جو منصوب جگائیں تھی یا کچھ میوزیمز تھے ان کے نام بھی بدل دے گئے ہیں تو شیخ عبداللہ کی بات ہی نہیں ہے مگلو کے دور میں جو کچھ بنا تھا اس کے نام بھی بدل دیا جا رہا ہے ان سے پوچھا گیا ہے نا ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے پوچھا گیا کہ لیپنین گورننٹ صاحب کہتے ہیں کہ میرو وائز اب نماز ادا کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ بہت جھوٹ بول رہے ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مزید کیا کچھ کہا انہی کی زبانی سنتے ہیں یہ غلط ہے یہ تیوٹلی جھوٹ ہے ہنڈر پرسنٹ جھوٹ ہے وہ کہیں بھائر نہیں جا سکتی وہ جہاں مسجد نہیں جا سکتی یہ کب تک یہ جھوٹ بولتے جائے اگر وہ آزاد ہیں تو پھر کیوں وہاں پہ فوس رکھی ہے کیوں اس کے دروازے میں اندر نہیں جا سکتا چلے اگلی خبر میں ہم بات کرتے ہیں ریٹار جسٹس حسنین مسودی کی جو دلی کے اندر ہے اور ریٹار جسٹس حسنین مسودی یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر آئندہ دنوں میں ہم جو دہلی اگریمنٹ ہے اس کو پیش کریں گے اور ہمارے جو وکلا ہے وہ اس کو پیش کریں گے اور انہوں نے کہا کہ دہلی اگریمنٹ میں بہت کچھ ہے یہ ریٹار جسٹس حسنین مسودی کہتے ہیں مسودی کا کہنا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی کاروائی سے مطمئن ہیں وکلا نے بہتر طریقے سے تقریبا سبی پہلوں پر بات کی ہے اور آنے والے دنوں میں الہاق کے تسلسل میں دہلی اگریمنٹ پر بات رکھی جائے گی کیونکہ اس سے قبل جوہ کشمیر کے لوگ بھارت کے شہر ہی نہیں تھے یہ دہلی اگریمنٹ نے ایک پول کا کام کیا ہے یہ حسنین مسودی جو کی ریٹار جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ پانچ اگس انیس سو باون کو پنڈیت جوالال نہروں نے پارلیمنٹ کے اندر خود اس کی وقالت کی ہے اور مہاراجہ کا قانون جوہ کشمیر میں انیس سو ستاون تک چلا ہے یعنی حسنین مسودی کہتے ہیں کہ جب پورے ہندوستان کے اندر ہندوستان کا قانون چل رہا تھا ہندوستان کا آئین چل رہا تھا تو تب تک جمعہ کشمیر میں نے انیس سو ستاون تک جمعہ کشمیر میں مہاراجہ کا قانون تھا یہاں پر بھارت کا قانون نہیں تھا صحیح واقعات میں اس سے باقبر نہیں کرتے ہیں اور یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے دیکھیں ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمارا ملک کا انٹرسٹ ہے ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ ملک کو صحیح حالات سے باقبر کیا جائے اور آپ سیونٹی اور تھرٹی فائی وے گلے کا سمات جاری ہے اب بہت نزدیک آ گیا ہے جمعہ کشمیر کے عوام کو اب انتظار ہے کہ بہت نزدیک سارا کیس آ چکا ہے بہت جلد بہت بڑا فیصل ہونے والا ہے اب آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہم مطمئن ہیں سپریم کور نے بڑی بڑی حصل طریقے سے دیکھے سٹھ گھنڈے کی کوئی باز تھی جو ہوگی تو اس پر سارے جو پہلو تھے لیکن مجھے لگتا ہے ایک اور پہلو پر شاید جو آنے والے دنوں میں جو ہمارے وکلا ہوں گے ریپٹل میں یا اس میں تو وہ اس پر دور زور دیں گے کہ الہا کے تسلسل میں ایک ڈیلی اگریمنٹ تھا دیکھیں آپ جانتے ہوں کہ جو مکشمیر کے جو عوام تھے وہ سیٹیزن نہیں تھے شہری نہیں تھے پارٹو جو کانوشن تھا وہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا تھا وہ نافذ نہیں تھا وہ ڈیلی اگریمنٹ نافذ کیا ڈیلی اگریمنٹ نے ہی اپنا پرشن دیا ڈیلی اگریمنٹ میں اور اس کی وقالت پنڈل نہرو نے پرائیم انسٹر نے پارلیمنٹ میں کی پانچ اگرس انیس سو باون کو دیکھیں اس کے بارے بات ہونی چاہیے کہ کیسے کیوں کیا گیا جمہور کشمیر اور جمہور کشمیر کا اپنا آئین جمہور کشمیر جو آئین انیس سو پچاس میں آپ کا کہنا ہے کہ انیس سو باون تک وہاں پر مہاراجہ کا شاسن تھا اور بعد میں وہ صدریاست بن گئی لیکن ان کا جو آئین تھا انیس سو انتالیس کا وہ چلا برابر انیس سو ستاون تک جب تک نیا قانون نہیں نیا آئین نہیں بنایا گیا تو جبکہ باقی ملک میں جو آئین تھا آئین ہند وہ نافذ رہا لیکن جمہور کشمیر میں آئین رہا انیس سو انتالیس کا جو مہاراجہ کا بنا ہوا تھا ابھی جیسے بیگ ایسٹیرز ایبالشن ایکٹ جو جو جاگہ داری ختم کی گئی وہ بھی مہاراجہ نے کی اسی آئین کے تحت اپنے اکثیارات کا استعمال کرتے ہیں اب کتنی امید آپ کو لگ رہی کہ تمام بہت اہم دلیلیں دی گئی ہیں بہت بہت زیادہ امید ہے سیمنٹے تھرٹی فائیوے بحال ہو جائے گا جی ہمیں توقع تو وہ یہ ڈلی کے اندر ہمارے نمائندے تابش کمال نے ریٹار جسٹن حسنیان مسعودی سے پوچھا ہے کہ جمہور کشمیر کے اندر آئی روز انائے کی چھاپ اماری ہو رہی ہے کافی جو مواد ہے ہتھیاریں ان سے برامت کیا جا رہا ہے تو اس پر انہوں نے کہا انہیں مسعودی نے کہا کہ انائے کی چھاپ اماری کے جواب تو ان سے لیجئے جو جمہور کشمیر میں پورامن حالات میں انتہائی بہتری کا دعویٰ کرتے ہیں آئے روز اپر گراؤنڈ اور ہائیبرٹ ٹرمانیلالجی کے تحت کاروائی کرنے کے باوجود بہتر حالات ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یعنی ایک طرف کہتے ہیں کہ جمہور کشمیر کے اندر بہتر حالات ہے اور دوسری جانب ہائیبریڈ میلڈینڈز ورگراؤنڈ میلڈینڈز اپر گراؤنڈ میلڈینڈز کو لے کر چھاپ اماری ہوتی ہے گریبتاری ہوتی ہے ہم ملک کی مفاد میں چاہتے ہیں کہ درست انفارمیشن ملک کی عوام تک پہنچائی جائے یہ ریٹیارچرس نے مسعود نکا صحیح واقعات سے باقبر نہیں کرتے ہیں اور یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے دیکھیں ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمارا ملک کا انٹرسٹ ہے ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ ملک کو صحیح حالات سے باقبر کیا جائے اور آپ اس کے بجائے کہ آپ دیکھیں ایک ایک اوپر سپر افیشلی آپ کوئی کام کریں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ زمین کے جو حالات ہیں ان کو ان کا ادراہ کرکے ان کو سمجھ لیں اور جمعہ کشمیر کے عوام کی جمعہ کے لوگوں کی کشمیر کے لوگوں کی ان کی جو حقوق ہے زمین کو لے کر ان کو نوکریوں کو لے کر اور باقی جوکوں کے تشکس کو لے کر آئیڈنٹی کو لے کر انٹیگریشن کو لے کر تو ان کا احترام کیجئے اور ان کے جب آپ ان کو احترام کریں گے لیکن سوال یہ ہے کہ جمعہ کشمیر میں ہی آخر اتنے بڑے زخیرے کیوں مل جاتے ہیں دیکھیں وہ بھی وہ وہ اس کا بھی وہی جواب دیں گے یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اور جب آپ بار بار کہتے ہیں کہ نہیں سب نورمل ہے اور ہماری کڑی نظر ہے کہاں سے آرہا ہے کون لارہا ہے کیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ سارے سوالات جو ہیں یہ ان کے لیے ہیں جو نورمل سی نیریٹیو بلڈ اپ کرتے ہیں جو نورمل سی کی بات کرتے ہیں ہم تو ہمیشہ انتباع کرتے ہیں دیکھیں یہ ملک کے حکم نہیں ہوگا دیکھیں جیسے آپ لوگوں کو اس ایسے محرومت جو ان میں پنپراہ ہے لوگوں میں ڈپریویشن کا ایک تو کھلیج بڑھ رہی ہے تو اس سے کسی کا بلانے ہوگا ملک کا بلانے ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک ہر ایک روپیہ ملک کے لوگوں کے فلاہ وابود پر ہو نہ کہ ان چیزوں پر ہو کہ آپ کہیں کہ ہم نے سٹریٹس پر کام کیا ہم نے باقی کام کیا وہاں پر امن کیا یہ دائیں اگلی خبر میں بات کرتے ہیں ماحولیات کی اور ٹرانسپورٹ کی یہ دونوں چیزیں آپس میں ایسوسییٹڈ ہیں کیسے ہم آپ کو ضرور بتائیں کیونکہ سرکوں سے جو ہماری گاڑیاں چلتی ہیں ڈیزللل پیٹرول پر چلتی ہیں اور ڈیزللل پیٹرول پر چلنے والی گاڑیاں دوئے کی وجہ سے ماحولیات کو آرودہ کرتی ہیں اور جب ماحولیات پر اثر پڑتا ہے تو اس سے ہمارے ہیلتھ پر ہماری اگریکلچر پر ہوتی کلچر پر اور جتنے بھی الائیڈ سیکٹر سے اس پر اثر پڑتا ہے اور اس چیز کو مجھنے نظر رکھتے ہوئے گلوبل لیول پر جو گلوبل وارمنگ ہے یا ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے کے لیے بات کری گئی ہے اور ہر ملک نے انڈرڈیکنگ اس حوالے سے دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں کی اندر ماحولیات کو بہتر بنانے میں اقدامات اٹھائیں گے یعنی اس کے لیے ہر کسی نے عالمی سطب پر پرومس کیا ہے لیکن اسی کڑی کے سلسلے میں پورے ملک کے اندر تیل پر چلنے والی گاڑیوں کی تعداد کم کرنے یا تیل کا استعمال کم کرنے کے حوالے سے ایک نئی پالسی بنائی گئی ہے جس سے جو ویکل ہے اس کا نام دیا گیا اور یہ ای وی پالسی اگرچہ ہر کسی سٹیٹ نے اور یوٹی نے لگ بگ اس پر کام کرنا شروع کیا لیکن بدکسمتی سے جمعہ کشمیر پہلا ایک علاقہ ہے پورے ملک کے اندر جہاں پر اس نسبت سے کوئی میکنزم نہیں ہے کیونکہ سال دوہزار بائیس کے اندر یہاں کی سرکار نے یہاں کی ایڈمیسٹریشن نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ جس میں پی ڈی ڈی جس میں فنانس اور جتنے بھی الائیڈ ڈیپارٹمنٹ سے بات ہوئی ہے اور سلاح مشورے کے بعد ایک کمیٹی بنائی گی اور اس کمیٹی کو کہا گیا ہے کہ آپ جو الیکٹریکل بسز ہے یا الیکٹریکل ویکل پالیسی ہے اس کو تیار کریں لیکن آج تک یہ تیار نہیں ہوئی البتہ جو یہ کمیٹی تھی اس کے اندر جو کچھ میمبران تھے ان کے ٹرانسپر ہوئی ہے اور وہ فیر نہیں رہے ہیں اور اس اکٹوبر سال دو ہزار بائیس سے لے کر آج تک صرف دو یا تین میٹنگیں ہوئی ہے اور پلان نہیں مل رہا ہے وجوہات کیا ہے اس سے کس طرح کی اثرات پڑھ رہے ہیں فیصل ریاض ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل کیا وجوہات ہے کہ یہاں پر اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے میں پہلے امپلیمنٹ کیا کریں پہلے ترتیب دینے میں تیار کرنے میں سرکار قابل لیتو لیل سے کام کر رہی ہے کیا وجوہات ہے کہ یہاں پر الیکٹریکل ویکل جو پالیسی ہے اس کو ترتیب نہیں دیا جا رہا ہے دیکھیں حلال آپ نے ابھی خود کہا کہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں مختلف ڈپارٹمنٹ کے ایڈمیسٹریٹو سیکیٹریز تھے چاہے وہ پی ڈی ڈی کی بات کریں انڈیسٹریزنل کامرس کی بات کریں ایچیو ڈی ڈی کی کیا لائن جسٹس پارلمنٹر ایفیرز کی جسٹریز کے ساتھ جو دیریکٹر بجٹس تھے وہ بھی اس کمیٹی کے جو ہے ممبر بنے تھے اور باز جب تر طور پر جو خبری سوسی سے آ رہے ہیں کہ صرف ایک دو میٹنگ ہیں ان کی ہووی لگتا اس کے بعد بیشتر جو ممبرز تھے ان کی ٹرانس پر ہو گئی مختلف ڈیپارٹمنٹ میں اور یہ مسئلہ جو ہے وہیں پر پڑ گیا ہے لیکن اب ایک اور خبر یہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ آپ سرکار سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک بار پھر سے کمیٹی کا نسٹیوٹ کریں گے اور اس کے بعد وہ جیسی ریپرمنٹیشن دے گے اس کے بعد ہی بعد افتہ طور پر یہ جو ایوی پالسی ہے الیکٹرک فیکل پالسی اس کو نوٹفائی کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر یہاں کے لوگوں کو اسے فائدہ ملے گا اب فائدہ کیا اس سے ملے گا کہ آپ کو میں پتا تو سب سے پہلے دس سن لے کر پچیس پرسن تک اس سے پیسوں میں سبسیٹی ملے گی یعنی باہر کے ملکوں میں جو اس وقت باہر کی سٹیٹس میں اس وقت اگر کوئی الیکٹرک موٹر سیکل خریتا ہے تو اس کو پچھتر ہزار روپے میں خریتا ہے اگر وہاں پہ پالسی لاغو ہوتی تو اس کو پھر پچاس ہزار میں یہ ملتی ہے یعنی پچیس ہزار روپے کا ایسے فائدہ ہوگا اس کی سبسیٹی گورنمنٹ دے گی لیکن فیلحال یہ یہاں پہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے حالانکہ آپ دیکھیں اس کے ساتھ کئی ایسے بھی چیزیں ہیں جو کہ آگے جا کے پروائیٹ کرنا ہے اگر یہ پالیسی یہاں پہ فیم ہوتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ پی دی ڈی پارٹمنٹ کا ہے کیونکہ اگر یہاں پہ الیکٹرک ویکلز آتے ہیں الیکٹرک باسز آتے ہیں تو اس کے لئے چارجن سٹیشن بنانے تو چارجن سٹیشن تب ہی کوئی لگائے گا جب اس کو کمسیکشن ریٹس پہ الیکسٹی ملے گی اگر اس کو کمر سے ریٹ ملے گی تو کوئی نہیں چاہے گا کہ میں چارجن سٹیشن لگاؤں گا میروززار کماؤں گا یا اس طریقے سے یہ آگے جا کے جو ہے یہ سامنے یہ کامیاب ہوگا اب یہ اگر جمو کشمی کی ٹوپوگرافی دیکھیں تو ٹوپوگرافی کے حساب پہ یہ ضرور ہے کہ یہاں پہ ہائیبرٹ الیکٹرک ویکلز ہونے چاہیے کیونکہ ہائیبرٹ ویکلز جو ہے وہ دونو یا تیل پہ بھی چلتے ہیں یا اس کے ساتھ جو ہے وہ الیکٹرک میں بھی چلتے ہیں لیکن یہاں پہ انفرسٹکٹری کمیابی بھی ہے اگر یہاں پہ ابھی بھی الیکٹرک بسی چلتے ہیں اگر یہ الیکٹرکل ویکلز چلائیں گے چونکہ ایک ٹورزم پوٹنشل جمو کشمیر کے اندر ہے ماہولیات کے لیے کشمیر دنیا بھر کے اندر مانا اور جانا جاتا ہے اگر یہ پولیسی یہاں پر مرتب کی جاتی ہے اور ہونی بھی چاہیے تھی اور اس کی پریارٹی ہونی چاہیے تھے فرم ریسٹ آف دی ورل اور ریسٹ آف دی انڈیا کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں کے ٹورزم کو اور یہاں کے انوارمنٹ کو کتنا بینفیٹ ہو سکتا تھا دیکھیں بلکل وہی تو بات ہے کہ یہاں کی ٹوپوگرافی جو ہے وہ اس وقت تیل پہ گاڑیا چلتی ہیں اس کے لیے یہاں کا ٹوپوگرافی یہاں کا ماہول وہ سٹیوٹیبل نہیں ہے اگر وہ سٹیوٹیبل ہے تو وہ شریف الیکٹرک ویکلز کے لیے ہے اب اگر سرکار اس کے حوالے سے سیریس ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ پورے ملک میں سب سے پہلے کہ جمعہ کشمیر میں یہ لاغو ہونا چاہیے تھے آپ دیکھیں لاداک دو ہزار انیس تک ہمارا جمعہ کشمیر کے ساتھ وہاں پہ بھی یہ پالسی لاغو ہیں وہاں پہ بھی بازار تکور پہ انسینٹیوز ملتے ہو اور ماہول کا تحافظ ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں آرہا ہے کیوں کیا وجہ ہے لیٹ کیوں ہو رہا ہے جمعہ کشمیر میں یہ لاغو کرنے میں جبکہ گلوبل یہ مانا جاتا ہے کہ دو ہزار پتیس تک جو گاڑیوں کی تیادت ہوگی اس میں سے بیس پرسنٹ الیکٹرک ویکلز ہوگی کیونکہ ماہولیات کی ماہولیات کو جو ہے لکاتر بچانے تو کہیں نہ کہ جمعہ کشمیر میں یہاں پہ بڑھ رہا ہے لیکن یہاں پہ ابھی بھی انفرسکرٹی کمی ہے اور ساتھی ساتھ سرکار کی بھی آدم دلچسپی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے بہت بہت شکریہ فیصل ریاض جانکر لگداخ کے اندر چھوٹی یوٹی ہے وہاں پر اسے انٹرڈیوز کیا گیا ہے لیکن جمعہ کشمیر جہاں دعوے تو بہت کچھ کیا جاتے ہیں لیکن جب ہم امپلیمنٹیشن کو دیکھتے ہیں تو وہ تعداد ربطار بہت کم ہے ادھر نیشنل میناٹی کمیشن کے چیئرمن اقبال سنگھ لالپورا نے آج سایموت رال کا دورہ کر کے یہاں جو سکھ وفود ہے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس دوران چیئرمن موصوف کا استقبال بھی کیا گیا اور اس دوران گردوارہ ٹی بی صاحب میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر ایڈی سی ترال ساجد نکاش تحصیل دار ترال سجاد احمد ڈیڈی سی ممبر اوتار سنگھ ترالی اور ایز ڈی پیو مبشر رسول بھی یہاں پر موجود تھے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اقبال سنگھ نے بتایا کہ وہ ساتھ مائناٹی طبقات کی سربراہی کر رہے ہیں اور وہ مائناٹی کے مسائل کو اجاگر کرنے کی برپور کوشش کر رہے ہیں اور جمعہ کشمیر میں بھی سکھوں کو ریزرویشن دلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے یہاں سبی طبقات نے کوشش کی ہے میں کشمیر میں اپنے بھائیوں کو ملنے کے لیے آیا ہوں میری جمعباری ہے چھے منیارٹیز اسلام کو ماننے والے کرسچینٹی کو ماننے والے سکھ درم کو ماننے والے جین بودھ اور پارسی ان کی ترجمانی کروں اور ان کے ساتھ بیٹھوں ان کی سمسین سنوں سمجھوں اور ان کی جو بہتری کے لیے کام ہو سکتا ہے وہ سرکار کے دھیان میں بھی لائیں سرکار کی بہت ساری پارنیوہ بڑھ گام جس ایک موڈل ویلیج بنایا گیا تھا اور اس موڈل ویلیج کے اندر سکول کی حالت کیا ہے وہ آج ہم آپ کو دیکھا رہی ہیں جب سکول کی ایسی حالت ہوگی تو پھر باقی معاملات کیا زیوں گے اس کا آپ خود ہی اندازہ کر سکیں یہاں پہلے سکول ہی نہیں ہے اب اگر سکول قائم کیا گیا ہے تو وہ میریج ہال کے اندر قائم کیا گیا ہے اور یہاں پر ایک ہی ہال کے اندر چار چار پانچ پانچ جماعتوں کے بچے ایک ساتھ پڑ رہے ہیں یعنی آپ نے یہ وائٹ بورڈز جو یہاں پر رہے ہیں اس کو بھی دیکھا ہوگا ہے چاروں طرف سے جو دیوار چاروں طرف ہے تو چار کلاسز ہر دیوار کی طرف انہیں مو کرنا پڑتا ہے یہ یہاں بچوں کی حالت یہ پڑ کیسے رہے ہوں گے اور تعلیم کیسے حاصل کر رہے ہوں گے آپ بھی اس کا خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں میرا نام آریہ بن تیسلم ہے میں گورمنٹ میڈل سکول کی تعلیم ہوں آدمی یہی بے ہوں اس گورمنٹ میڈل سکول میں ہم گھر والے ہمیں بیج دے ہیں ایڈیوکیشن حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے بٹھ ہم یہاں علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں ایک حال میں سبھی بچے یہاں پہ پڑ رہے ہیں کیا پڑے گی بچے ایک ہی حال میں ہم چارچر کلاسیں یہاں پہ پڑتے ہیں کیا پڑے گی ہم ایڈیوکیشن گین نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ کیونکہ ہمیں ڈسٹرپ ہو رہا ہے ہمیں کوئی بھی فیسلیٹی نہیں ہے ہماری سکول میں ہماری ٹیچرز اچھے طرح سے ہمیں پڑھاتے بات کرتے ہیں انگور کی جو آج پورے ملک کے اندر اگرچہ اس کی پڑکشن ابھی نہیں ہو رہی ہے آج کے سیزن میں یا اس کی ہارویسٹنگ نہیں ہو رہی ہے لیکن گاندربل کے اندر ایک گاؤں ایسا ہے جسے ریپورا کہتے ہیں اور ریپورا گاندربل کے اندر آج جو انگور ہے اس کی ہارویسٹنگ یعنی اسے اتارا جاتا ہے اور یہاں اچھے کالٹی کے انگور مل رہے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ انڈرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہے اس سٹینڈرڈ کے انگور جو ہے اس کی پڑکشن اب یہاں پر بھی ہو رہی ہے یہاں صرف سیب ہی نہیں بنتے ہیں کشمیر کی اندر بلکہ سیب کی علاوہ اور بھی جو میوہ جات ہے وہ اس کی کاشت یہاں پر ہو رہی ہے البتہ یہاں کے لوگوں کا ایک جو ہے ناراضگی ہے وہ یہ ہے کہ ہارٹی کلٹر ڈپارٹمنٹ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے جبکہ دنیا میں کہیں اگر انگور نہیں ہیں تو یہاں آج پائے جاتے ہیں اور یہاں انگور کے دانے دانے کا وزن انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہے انگور کی دانے کا وزن وہ چار سے پانچ گرم کی آس پاس ہوتا ہے لیکن یہاں جو ریپورا گاندربل کے اندر انگور پائے جاتے ہیں وہ گیارہ سے بارہ گرام کے آس پاس ہوتے ہیں یعنی اچھے کالٹی کے انگور جو ہے یہاں پائے جاتے ہیں ڈیو سیئب نہیں اچھے ڈیو سن ڈیوnova لوکن کرا گزاری شادا میں ہے کہ یہ داشت نہیں ہے اس کے ساتھ آخری میں یہ ہے اس کا مجھے گیا ہے جس نے یہ ہاتھ کل چھوٹی طرح کیا ہے میں اسے کے ساتھ کرے چھوٹی ہاتھ کرے سوڑیس کے ساتھ کرے سی ہوتا ہے کہ میں شکریہ کروں تہا دور کرنے چار دورا مقامی لوگوں نے آج اس انگر کی پریس کولی میں آ کر احتجاجی مظاہرہ کیا اور ان کا مظاہرہ ایڈمنسٹریشن کو لے کر دا کیونکہ ان کا کیانا ہے کہ ان کے علاقے میں اس وقت اینڈ بٹوں کی تعمیر پر کام جاری ہے جبکہ محکمہ ایگریکلچر اور ماحولیات نے ہمیں پہلے ہی تہرین دیا ہے کہ اس علاقے میں اینڈ کی بٹوں کی تعمیر نہیں دی جا سکتی ہے یعنی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کی انو سی دی جا سکتی ہے لیکن مظاہرین کا ال� عزام ہے کہ کچھ اینڈ بٹھا مالکان گیر کانونی طریقے سے اینو سی حاصل کرنے یا اینڈ بٹھا قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی خلاف وہ احتجاج کرنے کے لیے مجبور ہوئے موسیقی ایگریکلچر ہارٹی کلچر ڈیپارمنٹ ایمو جیتے تھے لیکن کی انسیشن پیزیبر بٹھا گھتر کی ہیں یہ مکنی ہے اس پاس ہے اس کوٹس بنتی ہے چلینج آپ کو اس کا نوٹس ڈی سی بڑھ گاما اس کا جس کو یہاں جو کورٹ کے طرف آکھ نوٹس ایتے سکر ایتے سکر ایتے سکر ایلیگل برکریاں لگنی ہے اس کی مگر آشنا سر سامو جیوان کیا آج چلان ہے ایتے سکر 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 ایتے تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تک کے لیے خدا حافظ بھی امان اللہ